مفتی تارک مسود سپیشل اگر جانور کا گوش پکا رہے ہو کتنا ٹائم لگتا ہے گلے پہ ایک چھوڑی چلا دو اس کے اس عذاب سے تو بچے یہ کہ ایسے ہی اس کی درد والی آواز جانور کی بچہ تھا وہ ایسی درد والی آواز نکل رہی ہے رحم کی گویا اپیل کر رہی ہے کہ خدا کے لیے میرے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی مت کرو انسان جب سخت دل ہوتا ہے بڑا بے شرم بن جاتا ہے وہ کیسے کیسے ظالم لوگ ہیں جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی میں نے کہا یہ جو اللہ نے جہنم بنائی ہے بلکل صحیح بنائی ہے ان لوگوں کو مخلوق پر ترس نہیں آتا دیکھو اسلام نے جانوروں پر ایک بہت بڑا احسان یہ کیا ہے کہ جو حلال جانور ہیں وہ حلال کیے اور جو درندے ہیں وہ ہمارے لئے حلال نہیں کیے ان میں بہت ساری حکمتیں ہیں تو سینے میں دل نہ ہو خدا کا خوف نہ ہو انسان سے بڑا درندہ پھر دنیا میں کوئی نہیں ہے بھائی اللہ اپنی حیثیت کے حساب سے انتقام لیتا ہے اللہ کہتے ہیں تو انسان تھا اور تیرے اندر شعور تھا تجھے اس کے اوپر ترس کیوں نہیں آیا جب تجھے ترس نہیں آیا تو مجھے بھی تجھے عذاب دیتے ہوئے ترس نہیں آئے گا تو نے اصل میں میرے حکم کو کیا کیا ہے توڑا ہے حکم کس کا توڑا جا رہا ہے آپ زمین پہ فیرون بن کے حکم کس کا توڑ رہے ہو اللہ کا حکم توڑ رہے ہو اللہ نے ان کو دھمکی دی ہے فرمایا جو لوگ اپنے رب کا انکار کرتے ہیں ان کے لئے سخت عذاب ہے جہنم کا عذاب اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے جب یہ لوگ اس جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے سمیعو لہا شہیقا وحی اتفور سخت چیخ و پکار سنیں گے اس میں اور وہ کھول رہی ہوگی جہنم ایسا لگے گا کہ قریب ہے کہ غصے سے پھٹ جائے اللہ نے جہنم کو بھی کسی درجے میں حص دی ہے یعنی اس کی جو وحشت کا منظر ہوگا نا جب اس آگ کا جو منظر ہوگا تو ایسے لگے گا جیسے یہ غصے میں ہے اور جب بہت کوئی غضب میں ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ایسا لگ رہا ہے غصے سے یہ کیا ہو جائے گا پھٹ جائے گا یہی الفاظ اللہ نے کس کے لئے استعمال کیے جہنم کی آگ کے لئے اللہ کہتے ہیں جب بھی اس میں کوئی لشکر لاکر ڈالا جائے گا پھینکا جائے گا اس آگ میں سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا تو جہنم کے جو داروغہ ہیں وہ ان سے پوچھیں گے عَلَمْ يَاتِكُمْ نَذِير کیا تمہیں کسی نے اس جہنم کی آگ سے ڈرائی نہیں تھا تم کیسے آج اس میں جا رہے ہو کیونکہ فرشتوں کو بھی پتا ہے بھائی اللہ ظالم نہیں ہے کل میں نے نا فیس بک پہ ایک ویڈیو دیکھی اس قدر ترس آیا ہے نا دل ایسا پگھلا ہے کہ کیسے کیسے دنیا میں سخت دل ہو گئے کسی گاؤں میں دکھایا کہ آگ جلائی ہوئی ہے آگ اور ایک بکری کو نا بکری کو دو بندے اٹھا کے نا الٹا ٹانگوں سے پگڑ کے اس آگ میں پھیک رہے ہیں زندہ کو جیسے ہی پھیکتے ہیں وہ بچاری ایسی معصوم آواز میں مہمہ کرتی ہے کتنی سخت تخلیف ہے آگ کی آگ اور اس آگ سے نکل کے بھاگتی ہے وہ پھر لا کے اس کو دوبارہ پھیک دیتے ہیں یار تم اگر جانور کا گوش پکا رہے ہو کتنا ٹائم لگتا ہے گلے پہ ایک چھوری چلا دو اس کے اس عذاب سے تو بچے ہی ہے کہ ایسے ہی اس کی درد والی آواز جانور کی نا بچہ تھا وہ بکری بھی پوری نہیں تھی ایسی درد والی آواز نکل رہی ہے رحم کی گویا اپیل کر رہی ہے کہ خدا کے لیے میرے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی مت کرو انسان جب سخت دل ہوتا ہے نا بڑا بے شرم بن جاتا ہے وہ پھر وہ دو دفعہ جب وہ نکل کے بھاگی ہے نا پھر گھسیٹتے بے لا رہے ہیں اس کو زندہ آگ میں اپنی تھوڑی سی ٹینشن تھوڑی سی ٹینشن یار گلہ کار دو اس کا تکلیف جلدی مر جائے گی نا اس سے بلڈ جب ہم زبا کرتے ہیں نا جانور کو فوراں اس کا بلڈ باڈی سے نکلنا شروع ظاہر ہے جب بلڈ نکلتا ہے تو احساس فوراں ختم ہونا کیونکہ اس خون ہی کی وجہ سے تو ہمارا دماغ صحیح طرح سے کام کر رہا ہے کیسے کیسے ظالم لوگ ہیں چائنہ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی پچھلے سال جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی نا میں نے کہا یہ جو اللہ نے جہنم بنائی ہے نا بلکل صحیح بنائی ہے ان لوگوں کو مخلوق پہ ترس نہیں آتا اپنی تھوڑی سی ٹینشن کی آگ کی تکلیف کم نہیں ہوتی بہت زیادہ ہوتی آپ تھوڑا سا تو آگ پہ ہاتھ رکھے دیکھو تھوڑی تکلیف تھوڑی ہے آگ کی چائنہ میں کچھ ویڈیوز ہم نے دیکھی دیکھو اسلام نے جانوروں پہ ایک بہت بڑا احسان یہ کیا ہے کہ جو حلال جانور ہیں نا وہ حلال کیے اور جو درندے ہیں وہ ہمارے لئے حلال نہیں کیے ان میں بہت ساری حکمتیں ہیں کہ ان کا گوشت ناپاک ہوتا ہے لیکن ایک حکمت سرسری غور سے یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جتنے حلال جانور ہیں نا وہ زیادہ ذہین نہیں ہوتے سمجھ رہے ہیں اور درندے اور حرام جانور جو ہیں نا ان میں ذہانت زیادہ ہوتی ہے تب ہی ان کو صدایا جاتا ہے کتہ کتنا ذہین ہے اب ہم نے دیکھا ہے بقرائید میں سو گائے کھڑیوی ہیں نا اجتماعی قربانی ہو رہی ہے ایک گائے کو آپ زبا کر رہے ہیں نا اس کے قریب کھڑیوی دوسری گائے انجوائے کر رہی ہوتی ہے دم ہلا رہی ہوتی ہے اس کی بیچاری کو یہ عقل نہیں ہے کہ اگلا نمبر کس کا ہے بولو میرا ہے اس سے وہ اس عذیت سے بچ جاتی ہے عذیت بس وہی ہوگی جب گلے پہ چھوڑی چلے گی اس کو عذیت نہیں ہوگی اس کو احساس نہیں ہوگا کہ اب میں بھی فانسی کے بندے پہ لٹکنے والی ہوں سو گائے ہم نے دیکھا ہے نا اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں ایک گائے لٹاؤ دوسری انجوائے کر اس کو پتہ ہی نہیں ہاں بھی دکنے سے کوئی گائے بھی دک جائے تو ایک الگ بات ہے لیکن کتوں میں ایسا نہیں ہوتا بندروں میں ایسا نہیں ہوتا آپ ایک لائن سے کتے ہیں نا ایک کو ماریں گے نا جان سے اگلے کو پتہ ہے کہ اب کس کا نمبر آ رہا ہے میرا نمبر آپ ویڈیوز دیکھ لیں یوٹیوب پہ چائنے میں جو کتے مارے جاتے ہیں نا باقی کتے ایسا لگ رہا ہوتا ہے وہ رحم کی ایسی آواز نکال کے رو رہے ہوتے ہیں نا کہ انسان کو اس پہ ترس آجا وہ رحم کی اپیل کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا کے لئے مجھے چھوڑ دو ایسا ہی لگتا ہے جیسے انسانوں کا کوئی مذبہ خانہ ہو ایک انسان کو زبا کرے ہیں دوسرے انسان کو تو باقیوں پہ کیا گزرے گی باقی تو ویسے ہارٹ ایڈیک سے مر جائیں گے تو یہ بھی ایک حلال جانور میں آپ ایک مرگی کو زبا کرو دوسری مرگی کو کوئی احساس نہیں ہوتا کہ میرا بھی نمبر آنے والا ہے یہ جو حرام بندروں کا دیکھ لیں آپ بعض قوموں میں بندر کھائے جاتے ہیں جب بندر کے بچے کو پکڑا جاتا ہے کھانے کے لئے ایسے وہ مچھل رہا ہوتا ہے چیخ رہا ہوتا ہے بلکل جیسے انسان کا بچہ ہے اس کو پتہ ہے کہ مجھے قتل کرنے کے لئے لے کے جا رہے ہیں وہ فانسی کے مجرم کو قتل کرنے کے لئے لے کے جا رہے ہیں تو سینے میں دل نہ ہو خدا کا خوف نہ ہو انسان سے بڑا درندہ پھر دنیا میں کوئی نہیں ہے یہ جو جنگ عظیم پہلی اور دوتری جنگ عظیم میں جنگی قیدیوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا نا جو باقیات باقی رہ گئی ہیں بہت سے تو خبریں غائب جو چیزیں باقی رہ گئی ہیں نا وہ ظلم ایسا ہوتا تھا جنگی قیدیوں کے ساتھ کہ آپ کی روح کام پٹھے کئی کئی دن قیدیوں کو جگایا جاتا تھا کہ سونے نہ دو ان کو صرف ایکسپیرمنٹ کرنے کے لئے تجربہ کرنے کے لئے کہ نہ سونے سے انسان کے دماغ میں کون سے کیمیائی رییکشن ہوتے ہیں سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے نہ سونے سے کیا ہوتا ہے تاکہ ہم کوئی میڈیسن ایجاد کرسیں اس کے تجربے کس پہ ہو رہے ہیں جنگی قیدیوں پہ ان کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا پھر کرنٹ کے جھٹکے دے کے چیک کیا جا رہا ہے فلاں ٹیبلیٹ کھلا کے چیک کیا جا رہا ہے وہ باگل ہو جاتے تھے خودکشی بھی نہیں کرنے دیتے تھے ان کو کوئی جگہ ہی نہیں ہے جہاں وہ جا کے اپنے آپ کو قتل کریں ہلاک کریں تو اتنے ظلم کی ہے نا انسان نے ہمیں تو اللہ کی یہ بات سنتے ہوئے انسانوں پہ ترس آتا ہے کہ گروہ ہوگا جو آگ ملا کے ڈالا جائے چائنہ میں وہ جو کتے کی مثال تھے وہ کمپلیٹ کروں تو وہ کیا ہو رہا ہے کہ کتے کو پکڑ کے لٹکا رہے ہیں اب وہ کتہ ایسے لگ رہا ہے رحم کی اپیل کر رہے ہیں ذہین جانوار ہے کتہ گائے بکری کی طرح بے وقوف نہیں ہوتا وہ رحم کی اپیل کر رہے ہیں اس کو لٹکا دیا آپ نے چلو یہاں تک بھی سمجھ میں آتا ہے مارے آپ اس کو نیچے سے آگ لگا کے جلایا جا رہا ہے زندہ زندہ کو کیا کیا جا رہا ہے یار اس کو گولی مار دو کوئی بہوشی کا انجیکشن لگا دو کتنا ٹائم لگتا ہے صرف وہ بے زبان ہے وہ کچھ کر نہیں سکتا وہ بھاگ نہیں سکتا آپ اس کو اس کی انسان کے ساتھ تو کر کے دیکھو پورا قبیلہ اٹھا کے آپ کو اٹھا کے آگ میں پھیک دے گا انسان کے لئے قانون بنتے ہیں انسان کے لئے پیچھے خاندان ہوتا ہے طاقت ہوتی ہے قوت ہوتی ہے قوم ہوتی ہے کوئی احتجاج کرنے والا بھی ہوتا ہے جانور کا قصور یہ ہے کہ وہ کیا ہے بے زمان ہے وہ اپنا غم اپنا درد بیان نہیں کر سکتا اتنا ترس آیا مجھے اس کتے کے اوپر اس کی کتہ جب روتا ہے عجیب سی آواز نکالتا ہے رحم کی اپیل کر رہا ہے اور آپ نے لٹکا کے کیا کیا نیچے سے کیا لگا دی آگ جلا رہے ہیں آپ اس کو زندہ کو اور زندہ جلا کے مارنا یہ بڑا مشکل پروسس ہے اس میں کوئی بھی مخلوق جلدی نہیں مرتی ہے کیونکہ سکن جلتی ہے دماغ تک گرمی پہنچو ایسے جلا کہ وہ ٹڑپ رہا ہے چیخ رہا ہے اور تھوڑی دیر میں پھر وہ مر جاتا ہے اس سے بھی زیادہ ظلم کیا ہوتا ہے یہ بھی ویڈیوز یہ ساری یوٹیوب پر پڑی بھی ہیں آپ کو نظر آ جائیں گے کہ زندہ جانور اٹھا کے کھولتے ہوئے کھولتی کڑاہی میں ڈال دیا اور اوپر سے ڈھکن بن ہمارے ایک دوست نے چائنہ میں یہ منظر دیکھا کہتے ہیں کتے کو بڑے کوکر میں زندہ کتا اور کتا وہی رحم کی اپیل کر رہا ہے اس کو پتا ہے کہ میرا کیا حشر ہونے والا ہے رحم کی اپیل کر رہا ہے اٹھا کے اس کو زندہ کو ککر میں ڈال دیا ہے کڑاہی میں تیل کی کڑاہی میں اور اوپر سے ڈھکن بن اب کیا چیخو پکار کی آواز باہر آتی ہے کیا اور زبان جل رہی ہے آنکھیں جل رہی ہیں آدھے گھنٹے کے بعد پندرہ منٹ کے بعد جو بھی ان کا ٹائم ہے کہہ رہے ہیں نکالا ہے تو وہ زندہ تھا زندہ تھا وہ موہ اس کا ہل رہا تھا اور پھر کھال اتار کے چلو بھئی کباب بنا کے اس کے نا لوگوں کو باڑھ دو کیا کر رہے ہو یار تم قرآن حدیث میں کیا آتا ہے لا يعذب بالنار الا رب النار انسان کو حق نہیں ہے کہ کسی کو آگ سے بولو تکلیف پہنچا ہے یہ انسان کا رائٹ نہیں ہے اللہ نے انسان کو یہ اتھورٹی نہیں دی ہے تو اس لیے جب ہم سنتے ہیں نا کہ جہنم میں جلایا جائے گا تو ہمیں ترس آتا ہے لیکن جب یہ منظر دیکھتے ہیں نا ہم تو خدا کی قسم میرا دل یہ کر رہا تھا کہ کاش میرے پاس طاقت ہوتی میں اس کتے کو اتارتا اور اس بندے کو لٹکاتا اور لٹکا کے نیچے سے آگ جلاتا کہ تب دیکھ تجھے اس کی کیسی تکلیف ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور زبا کرنے سے پہلے چھوری کے تیز کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ جانور کو تکلیف کم سے کم ہو آپ یہ دیکھ لو چھپکلی کتنا معمولی سا جانور ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے ہم مارنے کا حکم ہے ہمیں چھپکلی اس لئے کہ انسان کو اس سے کیا آتی ہے گھن آج کل ڈاکٹر کہتے ہیں جو وہ کہتے ہیں چھپکلی کوئی نقصان دے جانور نہیں ہے بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں تو اسلام نے اس کو مارنے کا حکم کیوں دیا بھائی اسلام ایک صفائی ستھرائی کا مذہب ہے اسلام نے یہ نہیں کہا کہ جنگلوں میں جا جا کے چھپکلیوں کو کیا کرو تلاش کر کر کے مارو گھروں میں پالنے کی چیز چھپکلی نہیں ہے اور یہ بھی فیشن چل گیا ہے باہر باہر سے چھپکلییں امپورٹ کی جا رہی ہیں اور اس کو جار میں بند کیا جا رہا ہے اور یہ ساؤت افریقہ کی چھپکلی اور فلانے کا گرگٹ اب ہے یہ ایک گند ہے بھائی تجھے گھن کیوں نہیں آ رہی اس سے یہ کوئی پالنے کی چیزیں تھوڑی ہیں تو جس چیز سے بھی انسانی طبیعت کو گھن آتی ہے اسلام اس کو پسند نہیں کرتا تو گھر میں اگر چھپکلی ہو تو شریعت میں پالنے کا حکم نہیں ہے کیا حکم ہے مارنے کا لیکن آپ دیکھو چھپکلی پہ ترس کتنا کھایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک وار میں مارا سو نیکیاں جتنے وار مارو گے اتنی نیکیاں کم کیونکہ ایک وار میں مارو گے اس کو تکلیف کیا ہوگی مارے جاتے ہیں ایک چپل لگائی چھپکلی بھی چپل بن گئی ختم اس کو پتہ ہی نہیں مر گئی اور جو اناڑی لوگ مارتے ہیں وہ کیسے مارتے ہیں پہلے وہ دم کناچ دیکھتے ہیں تھوڑی دیر تک کیونکہ مائیکل جیکسن تو مر گیا بیچارہ اب اس کا ڈانس دیکھا نہیں جا رہا لائیو تو اب وہ کیا دیکھ رہے ہیں پہلے اس کے تڑپا رہے ہوتے ہیں اس کو پھر اس طرح مارا پھر اس طرح مارا نشانہ ادھر بھی غلط لگا تو ادھر پھر وہ ایسے لنگڑی ہوگے بھاگ رہی ہے عجیب میں نے تھائی لینڈ میں ایک دیکھا منظر زندہ چھپکلی کو کانٹے پہ لگایا ہوئے زندہ اور اس سے مچھلی کا شکار کر رہا ہے ایک بندے کو دیکھا میں نے غیر مسلم تھا خیر کوئی یہ کام مسلم کرے غیر مسلم کرے ظلم ہے تو کیا کیا ہے چھپکلی کو یہاں کانٹہ لگایا ہوئا اور وہوں اٹھا کے پھیکتا ہے زندہ وہ پانی کے اندر تڑپ رہی ہے تاکہ مچھلی آئے نہیں آئی تو واپس نکالا پھر اٹھا اٹھا کے پھیکا میں نے کہا یار اس کو کوئی سمجھایا یہ کیوں اس جانور کو اتنا تو عذیت دے رہا ہے مار دے مار کے ڈال دے نہیں جی مچھلی جو ہے وہ زندہ اس پہ آتی ہے تو نہیں آ رہی نا اتنی دیر سے نہیں آ رہی ہے تو چھوڑ دے اس کی جان تو پانی میں ڈبو رہے ہیں آپ اس کو پھر نکال رہے ہیں پھر ڈبو رہے ہیں پھر نکال رہے ہیں پھر ڈبو رہے ہیں پھر نکال رہے ہیں تو تھوڑا سا تو اپنے سینے میں دل پیدا کرو یہ بھی بے زمان ہے یہ تو نہیں کہ اس کو آپ جو ہے وہ اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے جو چاہیں سلوک کرنا شروع کر دیں اس کے ساتھ تو یہ سارے مظالم ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث صحیح بات ثابت ہے کہ جانور پہ ظلم کا بھی آخرت میں حساب جانور اور انسان کی حقوق ٹکرائیں گے پھر انسان نے جانور کو انسانوں پہ ترجی دی ہے جیسے کتے کے مارنے کا حکم حدیث میں جب زیادہ ہو جائیں کیونکہ وہ انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث لیکن جب صحابہ نے بہت زیادہ کتے مارنا شروع کر دی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس عمل سے روکا کہ ما لکم ولی القلاب تم کیوں کتوں کے پیچھے پڑے ہو یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے زیادہ ہو جاتے ہیں نا کتے تو پھر وہ انسانوں کو کتا سمجھ کے ان کے ساتھ بہیوئر شروع کر دیتے ہیں جیسے کراچی میں کتنے لوگ ٹانک سے محروم ہو گئے کتنے ریڈ کی ہڈی ٹوڑ گئی سر کھل گئے کتوں سے ٹکرانے کی وجہ سے تو انسان اور جانور کے حقوق میں جہاں ٹکراؤ ہوگا تو وہاں کس کو ترجی دی جائے گی بھائی انسان کو تب ہی ہم کہتے ہیں گھر میں سپری کر سکتے ہیں آپ کیڑے مکوڑے مارنے کے لئے کیونکہ گھر کا کرایا کیڑے مکوڑی تھوڑی دیتے ہیں گھر کا کرایا کون دیتا ہے کرایا آپ دے رہے ہو رہے اس میں لال بیگ رہے ہیں کرایا بیک ساپ دے رہے ہیں اور رہے کون رہے ہیں لال بیک ساپ تو بیک ساپ کو تو غصہ آئے گا نا تو گھر آپ نے اپنے لئے رکھا ہے چھپکلی اور گرگٹ کے لئے نہیں رکھا تو وہاں مار سکتے ہیں سپری کر کے مار سکتے ہیں آپ کیڑے مکوڑوں کا وہ سپری بھی کر سکتے ہیں جو بھی کر سکتے ہیں لیکن بلا وجہ ایک آدمی تو بندوقیں لے کے نکلے کہ پوری دنیا سے چھپکلی کو ختم کروں گا یہ عمل کیا کہلائے گا بھائی یہ ناجائز عمل کہلائے گا حرم میں تو جانور ماری نہیں جوں بھی نہیں مار سکتے آپ لیکن وہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چیل وغیرہ کو مستحسنہ کیا ہے وہ انسان کو نقصان پہنچاتی ہے تو جلدی سے بات کو میں سمیٹ کے اصل اس کی طرف آتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ہے کہ بلی کو ایک عورت نے بھوکا رکھا وہ بلی تنگ کرتی تھی بلی اگر بہت زیادہ تنگ کرتی ہے تھیلے میں بند کر کے کہیں دور ڈال کے آ جاؤ پھر بھی بار بار آ رہی ہے تو اس کو مار بھی سکتے ہو آپ لیکن وہی بات ہے ایسے ہی تکلیف سے مارا جائے ایسے ہی طریقے سے مارا جائے کہ تکلیف کم سے بعض زیادہ بہت تنگ کرتی ہیں بھی مرگیاں کھا رہی ہوتی ہیں اور بھی تنگ کر رہی ہوتی ہیں گند کر رہی ہوتی ہیں تو ایسی صورت میں اس طرح سے مارا جائے لیکن اس عورت نے کیا کیا کہ بلی تنگ کر رہی تھی اس نے انتقام لینے کے لیے اس کو بان دیا وہ بان کے بھوک اور پیاس سے وہ مر گئی کس قدر تکلیف ہے کسی مخلوق کا بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کے رمضان میں دیکھ رہو نا افطاری کے وقت کیا حالت ہو رہی ہوتی ہے ایک ایک سیکنڈ گزرنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے اتنی بھوک لگ رہی ہوتی ہے بھوکا رکھ کے اس کو مار دیا تو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کے سارے عمال کو ضائع کیا اور اس کو جہنم میں ڈال دی اب آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ اس نے بلی کو تو اتنی تکلیف نہیں دی جتنی اللہ نے اس کو سزا میں تکلیف دی بھائی اللہ اپنی حیثیت کے حساب سے انتقام لیتا ہے اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ تُو نے بلی کو عذیت دیئے اللہ کہتے ہیں تُو انسان تھا اور تیرے اندر شعور تھا تجھے پتا تھا کہ بھوک اور پیاس کی تکلیف کیا ہوتی ہے تُو نے اپنے تُو تجھے اس کے اوپر ترس کیوں نہیں آیا جب تجھے ترس نہیں آیا تو مجھے بھی تجھے عذاب دیتے ہوئے ترس نہیں آئے گا اور تُو نے بلی کو عذاب نہیں دیا ہے تُو نے اصل میں میرے حکم کو کیا کیا ہے توڑا ہے حکم کس کا توڑا جا رہا ہے آپ زمین پہ فیرون بن کے حکم کس کا توڑ رہے ہو اللہ کا حکم توڑ رہے ہو تب ہی تو جو آخرت کی سزائیں ہیں وہ ہلکی نہیں ہیں بہت زیادہ ہیں وہ سزائیں اس بیس پہ نہیں ہیں کہ آپ نے کس کا حق دبایا وہ سزائیں اس بیس پہ ہے کہ آپ نے کس کے غزب کو دعوت دی ہے اللہ کے غزب کو تو جو آرڈر دینے والا ہوتا ہے نا اس کے آرڈر کی وجہ سے آرڈر کی ویلیو بڑھ جاتی ہے میں مثالیں دیتا ہوں بھائی اگر کہہ رہا ہے پانی لے آؤ آپ نہیں پلاتے چھوٹا سے ایک آتھ تھپڑ کے مستحق ہو باپ کہہ رہا ہے پانی لے کر آؤ آپ پانی نہیں لے کر آتے تو پھر تھپڑ کے بجائے کیا لگے گا جوتا لگے گا جرم تو ایک ہی ہے پانی نہ لانا لیکن آرڈر دینے والے سے اس جرم کی شدت بڑھتی چلی جا رہی ہے تو چونکہ اللہ سے بڑا کوئی ہے نہیں اس سے زیادہ احسان کرنے والا اس سے زیادہ طاقتور تو اس کے آرڈر کی ویلیو ہلکی نہیں ہے ایک چھوٹی سی مثال دیکھے پھر آگے چلتا ہوں دیکھو بنی اسرائیل کو اللہ نے کہا ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کرنا انہوں نے کیا اللہ نے بندر اور خنزیر بنا دیا ان کو حالکہ گورنمنٹ آرڈر دیتی ہے اس دن شکار الاؤ نہیں ہے آپ کر لو تو کیا بندر خنزیر بن جاؤ گے ہے بھئی زیادہ زیادہ پینلٹی آئے گی جرمانہ آئے گا لائسنس آپ کا کینسل ہو جائے گا یہی ہوگا نا فرق کیا ہے بھئی وہ ایک گورنمنٹ کا آرڈر تھا اور یہ کس کا آرڈر تھا رب کا جس کے احسانات ہیں جس نے بنی اسرائیل میں موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا تھا جس نے بنی اسرائیل میں تورات نازل کی ان کو زمین پر حکومت اور خلافت دی جب اتنے احسانات کے بعد ایک آرڈر دیا جاتا ہے نا کہ بھئی ہفتے میں چھے دن شکار کر سکتے ہو اللہ کے لئے صرف ایک دن کیا کرنا ہے اجتناب اور آپ اسی دن جا کے شکار کر رہے ہو تو پھر بندر اور خنزیر بننا بنتا ہے اللہ بچائے ہم سب کو اس عذاب سے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے ہو تو اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور کے بارے میں بھی حدیث کا مفہوم ہے جانور کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو ایک اونٹ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت لاغا رو گیا تھا نبی کا موجزہ ہوا کہ اس اونٹ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو آپ نے اس کے مالک کو بلا کے کہا کہ اس کی کھانے پینے کا خیال کیا کرو میرے پاس کیسز آتے ہیں کہ جی وہ میرے بھائی نے پرندے پالے ہوئے تھے تو وہ بھول گیا دانہ پانی ڈالنا کتنے دن بھولا پورے ہفتے ہی بھول گیا زفر پہ چلا گیا وہ بھوک سے مر گیا دو دو تین تین دن بھوکے پڑے رہتے ہیں ایک صاحب نے بتایا کہ میں فلیٹ بند کر کے گیا ہم سب پوری فیملی جا رہی تھی پتہ نہیں حج کرنے جا رہی تھی کیونکہ حج کے دورانی اکثر ایسے اکثر حاجی اور عمرے کرنے والے اللہ معاف فرمائے یعنی زیادہ تر تو اچھے ہی ہوتے ہیں تو کہیں گئے ہوں گے لمبے ٹور پہ تو واپس آئے ہیں تو دیکھا کہ بھئی وہ بلی کا بچہ کمرے میں بند ہو گیا تھا یار تم جب گھر بند کر کے جا رہے ہو چیک تو کرو کیا ہے کیا نہیں ہے کچھ لوگ نلکہ کھلا ہوا تھا تو کھلا ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں جب پانی آئے گا یہ بھی کیس ہوا ہے ہمارے جاننے والوں میں